اللہ فاکر اس کے لئے درواز و قبل ہی میں کھول دیتے ہیں جب یہ آمد قرآن آپ اور بچہ اور بچی جس نے قرآن یاد کیا قرآن والی زندگی مارائی قرآن کے حرام کو حرام سجا اور حرام کو حرام سجا چلتے پھرتے پھٹتے بیٹھتے اللہ کا قرآن سے دوستی لکھا دی دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا موبائلوں سے اور فیس بکوں سے اسی طرح دنیا کی علاوہ العام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی مسجد والی زندگی دین والی زندگی اللہ کی محبت والی زندگی قرآن اور حدیث والی زندگی اللہ والوں کی صحبت والی زندگی اس نے اس چند نمہ زندگی میں اپنے پان پرہ مجھے پڑی باست پر حیران کی ہوتی ہے کہ میرے پاس ملنے جب آتے ہیں بھائی جاند یہ چھارے آپ کیلئے بھروایا حضرت جی اس کے اندر چھکنائی ہے حضرت جی اس کے اندر بھنچے ہیں حضرت جی اس کے اندر کیونکہ تیرا پریڈ پریشن شوٹ کر سکتا ہے تیری یہ جاند لیوہ یہ سالن اور یہ چابر یہ قدا بن سکتی ہے تو میں اسی پریش سے ہی پوچھتا ہوں اسی کلمہ دو سے پوچھتا ہوں اسی طبی کا کلمہ پڑھنے والے سے رب پر علمان رکھنے والے سے قرآن پر علمان رکھنے والے سے یہ پوچھتا ہوں کہ ٹاکٹر کے ایک بتائے ہوئے نسخے پر تجھے اپنی جان بھی پڑی ہے اور جس رحمان نے تجھے گناہوں سے پریش کا کہا ہے نیکیوں کا کرنے کا کہا ہے اس رحمان کے لیے تو نے کیا کیا زندگی موت پیسوں سے لگی کھا سکتی ہے یہ بیماری پیسوں سے لگی کھا سکتی ہے لیکن موت آخری انجام ہے جو دنیا کی دولت کے سامنے وہ دنیا کی دولت وہ گجنے ٹے سکتی ہے لیکن موت تو نہیں روک سکتی اس لیے میرے پیارے بھائیو ٹاکٹر کے ایک نسخے پر میں اپنی جان کی فکر لیے ہوئے میں اس کے نسخوں پر عمل کر رہا ہوں کہ مجھے منع کیا یہ چیز مت دھانا یہ چیز دھانا تمہاری صحت کے لیے مفید ہے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے قرآن مت کرنا مصیحت مت کرنا غلط مجلسوں میں مت کرنا جہاں تیرے ایمان کا سوال ہو رہا ہے چاہاں تیرے ایمان کو کمزوری ہو رہی ہے چاہاں دنیا تاخیرہ تیری پرباق ہو رہی ہے اے میرے بندے آنا تُو نے میرے پاس ہے دنیا کی موجوں میں سناکے لگا لے دنیا کی فضاؤں میں شرکے لگا لے دنیا کی چیزوں سے لو لگا لے محبت کر لے لیکن یہ دنیا اس وقت دے دنیے کانامت ہوگی جب تُو نے حرار کمایا ہوگا جب تُو نے حرار سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا اور حرار آمدن میں بھی تُو نے میرے گھر کی تعمیر کی ہوگی تُو نے مدرسوں کی تعمیر کی ہوگی تُو نے میرے دین پر اپنا مار سکتا ہوگا تُو نے ان معصوم بچوں اور بچیوں نے یہ مولانا کے ایک بچہ اس کے اندر ہوگا دیگر و یعنی کا ایک یا دو بچے اس میں ہوں گے لیکن یہاں تو کاندار کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پکٹیوائے کے بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں سردان اور مناسب پیشہ لوگوں کی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں تم سے کہتا ہوں آؤ اپنا پیشہ برباد مل کرو دنیا کے عیاشوں میں یہ چند روزہ میرا ہے یہ چراغ کل ہو جائے گا جیسے آج مولانا مخطب اللہ قرآن کا آخشنی سباقہ ان بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اللہ کو پیانا ہو گیا اللہ کی قصد جس وقت سے میں نے ان کی اطلاع سنی ہے میں نے بھائیوں کو فون کیا میرے حضرت کا لانا مولید تھا میرے حضرت کا لانا خریفہ تھا اللہ کے دین کا خادم تھا بار چنازوں میں ہم ممفلت کے لئے جاتے ہیں کہ یاد اللہ یہ آلی مبین آپ کے پاس آ رہا ہے یاد اللہ یہ بھلی آپ کے پاس آ رہا ہے یہ قرآن کا خادم آپ کے پاس آ رہا ہے یہ شیخِ طریقہ آپ کے پاس آ رہا ہے جس نے اپنے زندگی کے تمام وقت اللہ کے دین پر استعمال کیے اپنی صلاحیتیں اپنی طاعت اپنی قول اپنی استعداد اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا ہے یاد اللہ اس جنازے کی بلکت سے میری مقفلت سنما اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بخصش کے لئے حضرت جی علماء کو بھیج دیں حضرت جی علماء کو بھیج دیں حضرت جی میرے اپنی جنازہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ آکھیں گے جنازہ پڑھا دیں میرے پیانو قرآن والی زندگی بنا لو حدیث والی زندگی بنا لو مصطفی قریم کی اتباع وانی زندگی بنا لو اور یہ زندگی بازاروں میں نہیں بنے گی یہ زندگی فیکٹروں میں نہیں بنے گی فیکٹرے میں کپڑا تو بن سکتا ہے جودہ بن سکتا ہے دنیا کی چیزیں بن سکتی ہیں لیکن تیرہ میرا ایمان تیرہ میرا دین تیرہ میرا کلمہ تیرہ میرا قرآن اور اس کے ساتھ مصدود تعلق و رشتہ ان علماء کے جودوں میں آنا پڑھے گا ان علماء سے اپنا تعلق جونا پڑے گا ان علماء کے دامن کو کھانا پڑے گا تک جا کے اللہ تجھے اپنی محبت کے عظیمی نعمتیں عطا فرمائیں گے تاکہ تیری دنیا بھی سرخرو ہو جائے اور تیری آخرت بھی سرخرو ہو جائے کسی شاعر نے کیا خود کہا تھا بس وقت تجھے بچپن نے خوب کھلایا جوانی نے تجھ کو مجروب بنایا بڑا پہ نہا کے تجھ کو کیا کیا ستایا اجلتے رگر نے کی بھی کوئی صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہرام آشا نہیں ہے بچوں تجھے بچپن نے خوب کھلایا ان کے کھیلنے کا وقت تھا ان کے محلوں میں کودھنے کا وقت تھا ان کے باپ پاکوں میں کھیلنے کا وقت تھا ان کی عوالی کا وقت تھا لیکن ان کے ماں باپ نے ان کی صدقی کو محفوظ کر دیا اللہ کا پاک کرام ان کے سینوں میں گاننے کے لیے بسپر دیا آپ نے خالی و سہن لے کے آئے تھے آپ خالی سینہ لے کے آئے تھے مولانا اجاز صاحب آپ کو مبارک ہو آپ کے ٹیٹ کو مبارک ہو آپ کے مستانیوں کو مبارک ہو آپ کے ملسے کے مستانیوں کو مبارک ہو جو رویہ دار آپ اپنے بچوں اور بچوں کو خالی دل لے کے آئے تھے آج آپ کی بچوں اور بچوں کے سینوں میں اللہ کے قرآن کا گھر داری آپ کے جھونی میں ڈال دا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے آخری بات کر کے ختم تر رہا ہوں مرخوز جو جھے بچپن میں خوب کھلایا ہایا اگر تیری بچپن میں تیری اولاد کی تربیہ مدرسے میں ہوئی قرآن باری ہوئی حدیث باری ہوئی علم باری ہوئی اللہ والوں کے جوتوں باری ہوئی مرخوز باری ہوئی مدرسے باری ہوئی یاد لکھنا جوانی بھی تیری اولاد تیری ہی ترہ گزاریں گے جوانی بھی نیری خائشات کے مطابق گزاریں گے حوالے کرتی نہیں کریں گے کیوں کہ یہ قرآن کی بچوں کو کہہ رہا ہے مفصن ولاتا ہرہما وقل لہما قول کرینا اے علماء اے قلقاء اے فاصلوں فاصلاء اے دنیا کے کسی منصف پر پہنچنے والے آج مجھے اب نے چھوپا مام اور مرتبہ دیا ہے قرآن مجھے کہتا ہے کہ تیرے باقی دعائیں ہیں کہ تیری مان کی دعائیں ہیں کہ تیرا ساتھی کوئی کمال نہیں میں بلپرد کہتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے کے بیان کرنا مل بل اندر سمجھ کرنا کہ میرا کمال نہیں ہے کہ میرے دوڑے باقی رانوں کو اٹھ کے رب سے ماننا رب سے تعلق رکھنا رب کے سامنے کے لگرانا اور سبحانہ اور میرے پوری باقی جہاں میں چاہتا ہوں میرے مجھے خون کرتا ہوں کہ اماں میں خلالی جگر کے تقریب پہ جا رہا ہوں بیان کے لئے جا رہا ہوں مدعوبیا کیا ہوں اماں دیروں تو آئیں دیتی ہے شاہ بچے اللہ تیری سواکھ کھولنے تیرے سینے تو کھولنے اللہ تو سے اپنے دن کے پروانے اور جو سننے والے آئے ہیں اللہ باقی ان کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں یہ میرے ماں باقی یہ میرے مشاعر کی یہ میرے اسادیزہ کی دعائیں ہیں تو دنیا کا کسی منصف پہ کون چاہو یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ تمہارے بھولے ماں باقی کمال ہے انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو اپنی ساری خدمتوں کو اپنے ماں کے نیچے رہن کے دوسروں کی مصدوریہ کی اور ایک گرمی کے اندر کرتے رہے ایک ایک پہ سکچم کرتے رہے آج تُنہیں اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا جوانی نے آکے تجھ کو مجنوب بنا دیا براہ میں نے آکے تجھ کو کیا کیا ستایا ایک دن ہوگا یہ بچپنا جوانی میں جوانی براہ میں اور براہ میں کی موید افیت بھی آئے گی کہ نہ تُو مسجد آنے کے قابل ہوگا نہ تُو گھر میں بیت و خلا جانے کے قابل ہوگا آخری سندگی اور موقع کی کشم کشم سندگی گزار رہا ہوگا اس وقت بھی اگر تُو نے دنیا میں جوانی میں بچپنے میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں قرآن کی دوستی کی تو وقت اخر بھی اللہ کے لیے سلام دے یہی لا الہ الا اللہ یہی قرآن کی طوا سے یہی عبادت کا سوک ہو یہی حب دی محبت اللہ اس وقت بھی تجھے شوق عطا فرما دے گا اور خلق پر آخر اس دارے پانی سے پوچھ کر کے قبر کے اندر مجھے اور آپ کو جھانا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آفرت کو سامنے رکھے قبر کو سامنے رکھے چندر کو سامنے رکھے محشت محران کو نیزان آپ کو انصاف کے سامنے رکھے اپنی زندگی کا ایک ایک دمہ کا سوال اور جوان رب کے سامنے دینا ہے دنیا کی کوئی نشکی آپ چاہو اپنے دنیا میں گھوم لو اور دنیا کا کوئی پرنسا بشمول میرے پاکستان کے تمام چھوٹے بھلے جامعہات ان میں کوئی انتظامیاں کوئی بورٹ کوئی مستاز کوئی ممتہم برس سے پہلے پرچے سے پہلے کسی کو پنچہ نہیں بتاتا ورنہ پرچے کی افادیت نہیں رہتی لیکن قربان جاؤں اپنے رحمان پر اپنے مہربان اللہ پر اور قربان جاؤں اپنے ہاں آئے نام پھار اوام النبی اکبر کہ ان کے جھوٹوں کے صدقے اے سلوان اللہ نے تجھے دنیا میں تیری زندگی کا اور جس قبل میں تجھے جا کے پچھا حل کرنا ہے جواب دینا ہے جماع کروانا ہے اس پچے کا اللہ نے آج تجھے سامنے عطا کر دیا تو یہ ایک ہاتھ کر کہنا چاہ یہ سواب وہاں ہوں گے تجھے جواب وہاں جمع کرنا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی موضی قطع فرمائے وہاں اللہ نے رحمت اللہ